اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ووئیس آف روحی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم حروج آئیے آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں سے راو اویس افتخار کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویس موٹروے پولیس بٹ نمبر 22 کی جانب سے نیجی کالج میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انقاد تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر جنرل خالد محمود کی دایت پر ڈی آئی جی موٹروے سینٹرل ڈو زون شاہ جاوید اور سیکٹر کمانڈر ایم فور آتیف علی چودری کی دایت پر بٹ نمبر 22 کی طرف سے نیجی کالج برائے تلبات میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے ڈی ایس پی محمد حسن بٹی انسپیکٹر گلزار حسین اور سب انسپیکٹر نوشین اسلم اور کالج کے پروفیسرز کی طرف سے پاکستانی موشنے میں حادثات میں کمی لانے میں خواتین کے اہم کردار کو زیرے بحث لیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ٹریفک آمنین پر عمل کر کے پاکستانی موشنے میں حادثات کی صورتحال میں ہونے والے ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے سیمینار میں انہوں نے روڈ کروس کرنے، سیٹ ویلٹ اگانے، اوور سپرنڈنگ، موڈ سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ پہننے کے فوائد اور اس کے بارے میں خواتین کی طرف سے مصبت تبدیلی میں اہم کردار کے بارے میں آگاہی دی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پالیس کی طرف سے تلبات میں روڈ سیفٹی کوائز کمپیٹیشن کرایا گیا درست جواب دینے پر تلبات میں گفٹ ہیمپرز تقسیم کیے گیا علاوہ ازہ تلبات میں ٹریفک آگائی کے لیے روڈ سیفٹی سٹال بھی لگایا گیا پمپٹرز تقسیم کیے گیا جس کو تلبات اور کالیج انتظام ایک طرف سے سراہا گیا ٹی ایس پی محمد حسن بٹی نے کہا کہ خواتین روڈ سیفٹی کی بہترین ایمبیسٹر ہیں جو کہ بلا شعبہ سوسائٹی میں مصبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کریں ہیں ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہمیں با حیثیت قوم ٹریفک قوانین کا احترام کرنا چاہیے خبریں آپ نے چانی مزید نیوز ڈیبلیٹ کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز موسیقی